درگا پوجہ مریض ملے تھے وہیں پانچ اکٹوبر کوئی آنکھنا چھے سو انیس تھا سب سے زیادہ کرونا مریض کولکتہ اور آس پاس کے شہری علاقوں سے آ رہے ہیں ہن میں سے سب سے زیادہ دو سو تیہتر مریض صرف کولکتہ میں پشلے چوبیس گھنٹے میں کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق درگا پوجہ میں جس طرح بھیڑ امری تھی اسی سے اندیشہ لگایا جا رہا تھا کہ کرونا کے معاملے بڑھ سکتے ہیں اور اب پرنام بھی سامنے ہیں ڈاکٹر کرنال سرکار کے مطابق بنگال سرکار نے درگا پوجہ کے وقت جس طرح سے لوگوں کو آمندرت کرنے جیسے سنکیت دیا اور خاص طور پر ٹی ایم سی سرکار کے منطریوں کی درگا پوجہ میں جس طریقے سے بھیڑ کو بلایا جا رہا تھا یہ بے حد غیر ذمہ دانانہ حرکت تھی ڈاکٹر سرکار کے مطابق بنگال سرکار کے آنکھ بھی پاردرشی نہیں ہیں خاص طور پر زلہ استر پر کتنے بیڈ اپلپد ہیں یہ بھی صاف نہیں ہیں ایسے میں سرکار کو اور پاردرشی ہونا ہوگا اور ویکسینیشن بڑھانی ہوگی اس بیچ پشم منگال سرکار نے کرونا کی بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سبیر ذلہ پرشاسن کو نائٹ کرفیو میں اور سختی برتنے کا نردیش دیا ہے رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے کے بیچ پولیس کی گشت بڑھا دی گئی ہے دن کے وقت بھی سالٹ لیک جیسے کئی علاقوں میں پولیس گشت پر ہے ہاورا کولکتہ ہگلی میں کئی جگہوں پر کنٹنمنٹ زون کی بھی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے دیش اور دنیا کی اب ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں